الحمدللہ الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفره ونؤمنو به ونؤمنو به ونتبکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدللہ ومن یدللہ فلا هادی لہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا جاء نصر اللہ والفتح ورأيتا الناس يدخلون ورأيتا الناس يدخلون نبی الكریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب عالمین رب شرح لی صدنی ویسر لی امدی وحل لقدتم من لسانی افقہو قولی سب یقین اور محبت کے ساتھ ایک زبان ہو کر پڑے السلاة و السلام علیکہ اگر زبردستی بیٹھے ہیں تو چھٹی اور اگر یہ بات کبھی سنی ہے اور اس پر یقین ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں صرف آپ لوگ نہیں تھے اس پورے محلے میں کہ آپ آئے اور محلہ خالی ہو گیا کسی کے مقدر میں آج بھی فلمیں کسی کے مقدر میں آج بھی گانیں کسی کے مقدر میں اس عظیم رات کے اندر آج بھی جوا تو اپنے مقدر پہ خوش ہو تیرے مقدر میں آمنہ کے لال کا ذکر ہے تو پھر اس ذکر کی اصل برکات لینے کے لیے یہ سمجھیں کہ میں بیٹھا فضل کلونی میں ہوں تو اللہ کا فضل ہو گیا میرے محبوب کملی والے گمبت خضرہ سے توجہ فرما رہے ہیں کچھ لمحوں کے لیے یہیں بیٹھے بیٹھے تجربہ کر کے دیکھیں انسان جو چاہے سوچ سکتا ہے ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ میں مسجد نبی میں گمبت خضرہ کے سامنے بیٹھا ہوں تیرے سوچنے میں دیر ہو سکتی ہے مصطفیٰ کے کرم کمانے میں کرم پہنچانے میں کوئی دیر نہیں تو پھر ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے انچی آواز سے پڑھ لیں درود و سلام جو کسی کا بھی رد نہیں ہوتا لیکن اگر کٹھے پڑھ لیں تو اللہ اپنے پیاروں کا صدقہ بدرجہ اولا برکتیں دیتا ہے السلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا سیدی یا سیدی حبیب حمد و صلات کے بعد اللہ جلالوہو وعمہ نوالوہو قبحت شکر گزار ہوں کہ جس نے با وسیلہ بانیان محفل خصوصاً محترم جناب بھائی محمد منیب رضا صاحب محترم جناب ریاض احمد خان بھٹا صاحب اور محترم اجمل خان صاحب بھٹا اور دیگر ان کے ساتھ معاملت کرنے والے کسی بھی طرح سے تمام معاملین کو آج کی اس محفل کی بہت زیادہ مبارک بات پشکتا ہوں سٹیج پر موجود مقتدر علماء اکرام واجب الاحترام ہمارے بھائی نقیب محفل بھائی مجیب الرحمن قادری صاحب بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے محبتوں سے محبت برین الفاظ سے نوازا اور میرے دائیں سیڈ پر آپ کی مسجد کے امام حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران اتتاری دامت برقاتوہم القصی آپ تشریف فرما ہیں ہم سب یہاں آئے نہیں ہیں بلائے گئے ہیں اور جب کوئی بلاتا ہے تو وہ نوازنے کے لئے بلاتا ہے یہ ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہے اس کا مقام ہے اس کے دل کا عالم ہے کہ کسی نے بلائے ایک روپیہ دے دیا کسی نے بلائے دس دے دیئے لیکن جو بھی دینے والا ہے وہ اپنی پیچھے رکھی ہوئی کی کمائی کو دیکھ کر دیتا ہے اپنے پاس اپنے خزانے کی موجودگی کو بھاپ کر دیتا ہے لیکن جس کملی والے آقا کے ملاد میں آپ آئے بیٹھے ہو کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غیزہ اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غیزہ اس شکم کی کناعت پہ لاکھوں تھا ہم بڑی باتیں ماشاءاللہ بڑا مجھ سے پہلے آپ نے میرے ہی ہمنام بھائی محمد عمجزہ سعیدی صاحب کا بڑا پرسوز خطاب سنائے میرا سوز سر اور تال سے کوئی تعلق نہیں میرا اس وقت تعلق آپ سے ہے اور آپ کو برائے مہربانی مجھ سے رکھے ہم دونوں نے مل کے کام کیا کرنا ہے نہ میں نے آپ کی تعریف نہ آپ نے میری تعریف آج اس دور کے اندر ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے اس پوری زندگی کے اندر ہر بندہ چاہتا ہے کہ کامیابی مل جائے اور کامیابی کو ڈھونڈتے 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 مختلف شعبوں میں ترکیاں ہوئیں کامیابیاں ملیں لیکن ان کی کامیابیاں رک گئیں لیکن جس کملی والے آقا کی محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں ان کی غلامی میں آنے کے بعد عبدالقادر ہو تو مردہ بچوں کو زندہ کر دیتا ہے اس آقا کے خون کا خطرہ جس جسم میں دوڑ جائے وہ اگر حسین ابن علی ہو تو دو ٹکڑوں میں بھی بدل کر قرآن سناتا ہے اور اگر وہ خادی میں حسین ہو تو آدھے جسم کے ساتھ دو سو ملکوں میں کتنے دو سو ملکوں میں لبیق یا رسول اللہ کا نعرہ لگ آج ہم اس آقا کی محفل سننے آئے ہیں لیکن جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے جو سورہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے وہ ملاد سے ریلیٹڈ نہیں ہے بظاہر بظاہر ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے جھوٹی ہو لیکن میں نے کچھ چیزیں سوچا کہ حضرت علامہ مولانا قاری عمران صاحب کو پہلے سبق سنایا ایک جگہ پر اور پچھلے سال بھی میری حاضری ہوئی ٹائم کم تھا یا کچھ بھی میری قسمت میں تھا میں صحیح طرح آپ کو نہیں جان پایا آپ مجھے نہیں پہچان پائے نبی پاک نے اشار فرمایا اے لوگو امتوں میں سے ساری امتیں ایک طرف تم میرے حصے میں آگئے اور نبیوں میں سے سوالاک نبی ایک طرف میں محمد تمہارے حصے میں آگیا اپنے حصے میں ناز کرنا ہے نا آج کی رات اور آج کی رات تو لیلہ تل قدر سے بھی افضل رات ہے اللہ کی عزت و جلال کے قسم ممبر رسول پر بیٹھ کر گئر رہا ہوں یہ میں آباد میں عزت کرتا ہوں لیکن آج ہم بیٹھے کس لیے وہ پنجابی میں بابا جی ملے کہتے سارے تو وڈی عید مبارک سارے تو وڈی عید مبارک محفل مصطفیٰ کے ذکر مصطفیٰ کے عداب یہ نہیں ہے کہ گھٹنے ایسے پکڑ کے بیٹھیں جیسے پتنی زبردستی بٹھایا آج تیری جھولی چھوٹی ہو جائے گی رب کی رحمت بہت زیادہ بڑھے گی آج جار کے بیٹھ اور اس اپنے عزلی عبدی دشمن کو اپنے قریب نہ آنے دے اپنے اندر کے سنی کو جگا اور سوچ کہ آج اس مسجد میں ہم کیوں بیٹھے ہیں میں تیرے ماں باپ استادوں کی دعاوں کی وجہ سے تیرے مقدر میں ذکر مصطفی عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا باروی والے کا بلاد ہے بارہ دفعہ پڑھنے میں نے تین دفعہ پڑھ چکا ہوں بارہ دفعہ پڑھنے اب ان بارہ دفعہ میں بھی اگر آپ میں سے کوئی نہ مل گیا تو اس کی قسمت میری دعوت کا طریقہ وہی ہے جو چودہ سو سال قبر امام حسین نے کربلا کے بیٹے نے یزیدیوں کو للکار کر یہ کہا تھا کہ تم نے مجھ سے آن و محمد بھی لے لیے تم نے مجھ سے میرا آباس بھی لے لیا او ظالموں تم نے مجھ سے میرا چھ ماں کا علی اصغر بھی لے لیا آؤ اس زہرہ کے لال کی عفر سنو تم اب بھی اگر میرے ہاتھ پر بیٹ کر جاؤ مجھے چھوڑ دو کل خیامت کے دن تمہیں بخش پالوں یہ حسین کا اعلان کا تو میں بھی آپ کو مل جائے گا تو محفل کا زوق بن جائے گا میں اپنی نوکری کرنی ہے میں کر کے چلا جاؤں گا آپ نے اپنی نوکری کرنی ہے اور یہ بات بھی آپ سناتا جلوں مجھے کرسی ملی بڑی عزت کی بات ہے آپ لوگوں نے عزت دی مجھے لیکن یاد رکھو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ یہ کرسی حسان کو دیتے تھے حسان کرسی پہ بیٹھ تھا تھا مصطفیٰ تیری جگہ پر یہاں تو بیٹھا ہے یہاں بیٹھ کر وہ سنا کرتے تھے حسان پڑھتا تھا تو بڑا قسمت والا ہے بڑا مقدر والا ہے کہ تو آج محفل ملاد میں محفل ملاد کی باتیں کرنی ہیں اور آج کے دور کے مطابق کرنی ہیں بھائی اختر صاحب کے گھر میں محفل پڑھ گیا ہوں وہ باتیں بھی نہیں کرنی آج نمی باتیں کرنی ہیں لیکن یار آپ سننے والے بنوگے تو میں کر پاؤں گا ورنہ میں گھر سے چلا ہوں میری ماں ساتھ سمندر پار لندنر بیٹھی ہے اس کو فون کیا ہے میں انہیں دعا کرنا نے کہا کم لیے اپنا جسم دیکھ دیکھ آگ دیکھ اس نے کہا تم میرے جسم کی بھی پروا نہ کرو جب میں نہیں کر رہی تو کیا کر رہی ہے تو یہ مجھے پتہ ہے میری چونچ میں آئے قطرے سے یہ آگ نہیں بجھتی لیکن کل جب قیامت میں اللہ کہ گا میرے خلیل سے پیار کرنے والے صف میں آج تو میں وہاں اس صف میں کھڑی ہوئی ہوں آج مصطفیٰ کے ملاد کو تیری ضرورت نہیں ہے تجھے مصطفیٰ کی محبت کی ضرورت ہے تجھے مصطفیٰ کی نشبت کی ضرورت ہے گلے میں ڈالنے کی ضرورت ہے تو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر تیری کامیابیوں کے راستے میں کوئی دنیا کی طاقت نہیں آسکتی بھاوے اور سوپر پاور تو پھر نبی کا ملاد منہ لے جاگ سے ذرا پڑھ رہا عید نبوی کا زمانہ آگیا 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 اللہ کے نبی کے نام پر قسم توڑ کے اچھی آواز سے پڑھ لو عید نبوی کا زمانہ آگیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آگیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آگیا لب پہ خوشیوں کا اور ہر ستارہ لب پہلی روشنی ملی ہر ستارے کو ہے روشنی ملی ہر قلی کو مذکرانا آ گیا ہر قلی کو مذکرانا آ گیا ہر قلی کو مذکرانا یہ تو بابے نے نعرے لگوائے ہیں یہ تائدار ختم نبوت منصب بنبی اس کا ریزرٹ نکلا پڑا ہے شاعر نے اس کا ریزرٹ نکال دیا جناب شاعر کہتا ہے کہ پرچم اسلام ہے سر بلند پرچم اسلام ہے سر بلند قفر کو گردن جھکانا آ گیا قفر کو گردن جھکانا آ گیا ہمارے بچے لے لو ہماری جانے لے لو ہمارا کھانے پینے کا سمان لے لو ہمارے کھلوکوں پر بات کر دو سب کچھ پرداشت ہے نبی کی نابوس کے بارے بولے تو زمان کھینج کے رکھنے نبی کی نابوس کے بارے بہترین جانے لے لو مرحبا مہتر مزراد میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ازاجہ نصر اللہ والفتر تھوڑی سی بات سننے کی ہے ہم توجہ سے تھوڑی سی سننے لیں مزہ آئے گا مزہ نہ بھی آئے اور بغیر مزے والی چیز کا مل زیادہ ہوتا ہے بغیر مزے والی چیز کا مل زیادہ ہوتا ہے ایک مثال تو یہ دے دوں کہ دوائی مزے والی نہیں ہوتی لیکن صحت دیتی ہے ٹھیک ہے اور دوسری مثال حضرت مفتی احمدی ارخان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا نا نماز پڑھتا تھا نماز میں مزہ نہیں آتا تھا تو کہنے لگے میں اپنے بزرگوں کے پاس چلا گیا میں نے کہا حضور نماز پڑھتا ہوں مزہ نہیں آتا تو میرے بزرگوں نے کہا احمد یار بڑا خوش نصیب ہے اے لوگ یا وہ بندہ جو نماز بھی مزے دیدارِ خدا کے لیے پڑھے وہ تو مزے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تجھے تو مزہ نہیں بھی آتا پھر بھی پڑھ رہا ہے تیری نماز تو اس سے بھی افضل ہے یہ عشق کی باتیں ہیں یہ عاشقوں کو اسمجھ آئیں گے اور آپ کیا ہیں آپ سب عاشق ہیں تو آئے بیٹھے ہیں اسی لیے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ عاشقوں کی سوچ الگ ہوتی ہے عاشق جو ہے نا وہ یہ بھی سوچتا کہ کنڈی بھی ہل رہی تھی فسٹر بھی گرم تھا اور جناب بیت اللہ بھی گئے امامت بھی کروائی ساتو آسمان بھی دیکھ لیے جنت 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 بھی دیکھ لی ہوروں سے بھی مل لیے فرشتوں کے سردار سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے فرشتوں کو دیدار کروا دیا اپنی ان مازاغ الوصر والی آنکھوں سے رب کو بھی دیکھ لیا واپس آئے کنڈی بھی ہل رہی تھی عاشق کو ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں وہ کہتا ہے اقل میں آئے یاد آئے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو صدقتہ یا رسول اللہ اور پھر وہ کون بن جاتا ہے صدیق اکبر پوری دنیا کے انسانوں میں نبیوں کے بعد نو ہزار سال ہو گئے انسانی تاریخ کو نو ہزار سال کی انسانی تاریخ میں نبیوں کے بعد اگر کوئی افضل ترین شخصیت ہے تو وہ ہے یارِ غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آؤ لوگوں کی باتوں کی طرف دھیان ذرا تھا تھوڑا ہٹا کے آؤ پوچھتے ہیں ہم سے لوگ ابھی بھی سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کوئی کہتا ہے ملاد اس طرح نہ مناؤ اس طرح نہ مناؤ میں نے کہا کہ جب تم نے پڑھ لیا محمد الرسول اللہ تو تم نے ملاد مناؤ لیا کیوں اگر آپ محمد الرسول اللہ کا مطلب پوچھے تو کیا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں کوئی مائی کلال کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا کوئی مفتی کوئی محدث کوئی محقق اگر اس کا ترجمہ کرے نا محمد رسول تھے کافر ہو جائے گا مسلمان ہی نہیں ہوگا جب تم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو پھر جب تک ہیں تو ملاد تو بنا رہا جب تک ہیں تجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو تو اس بات سے چڑھتا ہے نا کہ محمد کے نام پر انگوٹھے کیوں چھوٹے ہو آؤ محدثین نے کہا کہ رب نے جو تجھے پیدا کیا ہے نا سر سے پاؤں تک تو لفظ محمد کی تشبیح ہے کسی عاشق نے یہ روایت لکھی ہے کہ اللہ جلال جلال و عمان والو کی مارگاہ میں ارز کی یا اللہ یہ رب تیرے بندے ہیں محبوب کے غلام ہیں یہ نماز پڑھتے رہتے ہیں تو دیکھتا رہتے ہیں خوش ہوتا رہتے ہیں تجھے ان کی نماز بسند ہے اللہ نے فرمایا نماز میرا توفہ تھا میں نے دیکھے بیجیئے نبی کے ہاتھ بیجیئے تاجدار انبیاء لے کر گئے ہیں وہ جو عامنا کا لال تھا وہ لے کر گئے ہیں اور پھر اس نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے کیا فرمایا میں قسم نہیں اٹھواتا جس کی تھوڑی سی ٹائیں ٹائیں تیری تھکاوٹ بھلا کر تو وہ اجھے اٹھا دیتی ہے شریعت کہتی ہے کہ اگر وہ نو سال کا ہو جائے نماز نہ پڑے چماٹ مار کے مسجد میں لے کے جاؤں لیکن ادھر تو توجہ نہیں ہے نا صرف ملاد منایا جنت کے ٹھیکے دار بن گئے ایسا نہیں ہے میرے بھائیو اسی لئے میں نے آج یہ سورہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اے محبوب جب وہ آجائے کون آجائے نصر اللہ اللہ کی مدد آجائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوانوں لوگ کہتے ہیں کہ تیرا نبی مکہ میں پیدا ہوا تو مکہ والوں نے ملاد کیوں نہیں منایا یہ الجاتے ہیں میری ملت کے بچوں کو کیونکہ میں مصطفیٰ پیدا ہوئے تو مکہ والوں نے ملاد کیوں نہیں منایا کیوں نہیں انہوں نے سیلیبریٹ کیا یہ برس دے آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کہا یہ بتا جب مکہ میں پیدا ہوئے تھے تو وہاں مسلمان کتنے تھے وہ گئنے لگا مسلمان تو کوئی نہیں تھے سب کافر تھے میں نے کہا جب اس بات کو تو مان گیا ہے کہ سب کافر تھے تو پھر تو یہ بتا تجھے مکہ تو نظر آتا ہے تجھے دلیلوں میں کافر تو نظر آتے ہیں تو سوال کرتا ہے کہ مکہ والوں نے ملاد کیوں نہیں منایا تو پھر تجھے مدینہ میرے حضور کا آنا نظر نہیں آتا جب میرے مصطفیٰ مدینہ کی طرف آ رہے ہیں وہ ننی بچیاں چھتوں پہ چڑ کر گن گناتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی ہم ہیں بچیاں ان بچیوں کا بھی ایک پیغام ہے ان بچیوں کا بھی ایک پیغام ہے انہوں نے کہا کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی نجار عربی میں پتہ کس کو کہتے ہیں یہ لکڑی کا جو کام کرنے والا ہوتا ہے لیکن یہ قبیلہ بنو نجار اور ہے تنگ بیٹھے ہو نہیں بیٹھے تو پھر یار آج نبی کے نام پر سبحان اللہ تو کوئی میری تھکاون بھی ہوتا گیا انہوں نے کہا ہم قبیلہ بنو نجار کی عالی گھرانے کی بچیاں ہیں میں نے شاعر سے پوچھا تخیلات میں کہ ان کے یہاں عالی ہونے کا ذکر کرنا ضروری تھا اس نے کہا بڑا ضروری تھا کیوں ضروری تھا اس نے کہا چھوٹی چھوٹی بچیوں نے جب نبی پاک مدینے میں آئے تو پورا مدینہ سج گیا عورتیں چھتوں پہ چڑ گئیں وَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ زَنِيَاتِ الْوَدَائِ وَجَبَ الشُكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّا ہِدَائِ ان بچیوں نے قیامت تک کے لوگوں کو ایک پیغام دے دیا کیا پیغام؟ کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی ملاد مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں